موسیقی السلام علیکم وآلیکم السلام اوہو ستو بھائی آج آپ نے اپنی الگ پارٹی بنا لی جہاں آپ کی پارٹی جماعت سلامی ہے اور میری پارٹی جماعت جوابی ہے اے بھائی یہ شاہین کلب میں کہاں سے آگئی کون سلطانہ بھائی ارے جی نہیں سیاست شاہین کلب میں سیاست نہیں چلے گی کیوں نہیں چلے گی جب شاہین کلب میں آپ کی زبان قینچی کی طرح چل سکتی ہے تو سیاست بھی چل سکتی ہے مگر ستو بھائی آپ سیاست چلا کر کریں گے کیا ارے صاحب ہم شاہین کلب میں الیکشن کرائیں گے بڑا مزے آئیں گے مگر کہیں سیاست اس طرح چلا کرتی ہے سیاست دانوں کو تو بڑا تجربہ ہونا چاہیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں میں نے یہ اپنے بال کہاں سفید کی ہیں دھوب میں اس کے علاوہ یہ آپ کے اپنے بال ہیں ہی نہیں آپ کو کیسے پتہ ہے ابھی ہوا کا تیز جھوکا جائے تو صدو بھائی یہ دور جا کر گریں گے معاف کیجے گا میں ویسا سیاست دان نہیں ہوں کہ باہر سے کچھ اور اور اندر سے کچھ اور میں نے عمر پر قوم کی خدمت کی ہے اور قوم جانتی ہے کہ میں سچا اور کھرا انسان ہوں آپ کھوٹے انسان نہیں ہیں جی نہیں پھر آپ کو چاندی کے روپے کی طرح اچھال کر دیکھیں اگر ٹھن سے بولیں گے تو کھرے بن نہ کھوٹے سیاست دان اس قسم کی باتوں میں نہیں آیا کرتے مگر صدو بھائی آپ نے وہ کہاوا سنی ہے اکیلا چنہ کیا بھاڑ بھونے گا کیا مطلب یعنی کہ یعنی کہ آپ اکیلے سیاست دان کیا سیاست چلائیں گے کیا الیکشن لڑیں گے میدان میں کم سے کم دو تجربے کار سیاست دان ہونے چاہیے پروین بھا جی دو ہی ہیں دو ہیں دوسرا کون ہے یہ پوچھئے دوسری کون ہے سلطان بھا جی کیا آپ بھی سیاست دان رہا چکی ہیں ارے بھائی آج سننے والوں کو خط نہیں پڑھیں گی کیا آپ میں بتاتا ہوں چھری چھری میں بتا جاتی ہوں نہیں نہیں آپ جھونٹ بولے گی بس رہنے دیجئے ورنہ آپ کے الیکشن کی ساری پول کھول دوں گی ہاں اچھا تو پھر بتائیے بھائی یہ سچ ہے کہ ایک مرتبہ میں بھی الیکشن میں کھڑی ہوئی تھی اچھا پھر کیا ہوا ہمیں بھی سن آئیے بس پھر کیا ہونا تھا کہتے ہو دیا کہ میں الیکشن میں کھڑی ہوئی تھی یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی سلطان بھا جی دیکھا دیکھ لیا میں نہ کہتا تھا کہ یہ ہمیشہ کی دشمنیں واقعہ ہیں اچھے بھلے واقعے کی ریڈ مارک کر رکھیں مطلب یہ ہے کہ کیا آپ دونوں کو سیاست کا تجربہ ہے اور آپ دونوں کیا الیکشن لڑ چکے ہیں جہاں مگر کیسے ارے صاحب اس کا بھی بہت دلچسپ واقعہ ہے ہمیں بھی سنائیے ارے صاحب ہوا یہ کہ سردی کا زمانہ تھا اور میں اپنے آنگن میں دھوپ میں بیٹھا چلغو دکھا رہا تھا ہم 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 بلکل جھوٹ مونکھلیاں کھا رہے تھے بلکہ گڑیریاں چوس رہے تھے سلطانہ باجی اسی سج بولنے کے پھیر میں آپ سیاست میں ناکام ہوئیں سیاستدان کو اکثر جھوٹ بولنا پڑتا ہے ورنہ اس کی عزت نہیں ہوتی اور اسے ووٹ نہیں ملتے ہاں تمہیں کیا کہہ رہا تھا آپ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے آلی شان ڈرائنگ روم میں آتش دان کے سامنے صوفے پر بیٹھے تازہ ایرانی پستے کھا رہے تھے شاباش شابیدی بھائی شاباش آپ بہت کامیاب سیاستدان ہیں آپ جا کر الیکشن لڑیے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں میں یہاں بھار جھوک رہا ہوں نہیں آپ سیاستدان نہیں بن سکتے کیوں؟ آپ پھر سج بولنی ہے ہاں تمہیں آنگن میں بیٹھا چلگوزے کھا رہا تھا کہ اچانک گھر کا دروازہ کھلا اور سلطانہ باجی ہاتھ میں اخبار لیے لپکتی بھی آئیں اے صدو بھائی صدو بھائی آپ نے یہ خبر پڑھئے ہاں ہاں پڑھ لی کونسی خبر؟ وہی کہ مرگی چورانے والے کو اب تین مہینے کی بجائے ایک سال قید کی سزا ہوا کرے گی ارے خاک ڈالیے مرگی پر ارے شبراتی ذرا مٹھی بھر خاک لانا ذرا یہ خبر تو سنیے حکومت نے اعلان کیا ہے کہ تین مہینے بعد الیکشن ہوں گے اور جو لوگ الیکشن لڑنا چاہیں پرنا تاریخ تک اپنے کاغذار داخل کر دیں تو مطلب کیا ہے آپ کا یہ ہے مطلب یہ ہے کہ آپ بھی الیکشن لڑیں اگر آپ جیت گئے تو بہت مزے آئیں گے کیا مزے آئیں گے ارے گھر میں خوب دولت آئے گی آپ کے کارخانے گلیں گے بھنگلیں بنیں گے اور جناب بڑی بڑی کاریں چلیں گے پولیس والی سلام کریں گے اما لاحول بلا خود لانت ہے ایسے الیکشن پر مجھے نہیں لڑنے الیکشن بلیکشن سوچ لیجئے سوچ لیا اچھا تو میں جاتی ہوں جائیے باب آئے شبراتی اوہ شبراتی شبراتی ابے اوہ شبراتی جی سرکار کیا بہرے ہو گئے ہو کب سے آواز دے رہا ہوں ارے حضور میں تو صرف چوتھی آواز میں نے سنی تھی آپ کی جلدی سے میری شیروانی چھڑی تو لانا پیارے بچوں تمام امیدواروں نے اپنے اپنے کاغذہ داقل کر دیئے مگر ابھی تک اعلان نہیں ہوا تھا کہ الیکشن میں کون کون امیدوار ہے اس کا پتہ اس وقت چلا جب الیکشن کا پہلا جنوس نکلا یہ عورتوں کا جنوس تھا شبراتی ارے آیا سرکار سلطانہ باجی سلطانہ باجی کو سلطانہ باجی سلطانہ باجی سلطانہ باجی سلطانہ باجی سلطانہ باجی اس طرح پتہ چلا کہ ایک امیدوار سلطانہ باجی ہے تھوڑی ہی دیر بار دوسرا جلوس نکلا یہ عورتوں اور مردوں کا ملا جلہ جلوس تھا اب کے امیدوار سلطانہ باجی جنوس ہر انتقابی نسان حلوہ تھا شبراتی آیا سرکار اور بھائی وہ اٹ کس کو دو گے سلطانہ باجی کہجنوس کی حلوے کو سلطانہ باجی سلطانہ باجی سلطانہ باجی کہجنوس کی حلوے کو سلطانہ باجی پیارے بھائیوں بہنوں سلطانہ باجی کو چھوڑ کر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے کامیاب کرانے کا تہیہ کر لیا ہے میں نے بھی تہیہ کر لیا ہے کہ اگر میں کامیاب ہو گیا تو تمام سڑکیں پکی کرا دوں گا گلیوں میں بجلی کے کھمبے لگواؤں گا اسکول کھولوں گا اسپطال کھولوں گا یتیم خانے کھولوں گا بینک میں اپنا اکاؤنٹ ماف کیجئے گا میرا مطلب ہے بینک کھولوں گا سیکڑوں بسے چلیں گی اصلی دودھ اور گھی ملے گا سستی سوجی اور شکر ملے گی یاد رکھئے میرا انتخابی نشان حلوہ ہے ارے بھائی وہ اٹھ کس کو دو گے صدو کے حلوے کو بھائی وہ اٹھ کس کو دو گے صدو کے حلوے کو بھائی وہ اٹھ کس کو دو گے صدو کے حلوے کو بھائی وہ اٹھ کس کو دو گے صدو کے حلوے کو صدو کا حلوہ صدو کا حلوہ صدو کا حلوہ بھائی پیاری بہنوں ارے ہم نے مردوں کو آزما کے دیکھ لیا ہے یہ سب جھوٹے اور مطلبی ہوتے ہیں بڑے بڑے وعدے کر کے ووٹ لیتے ہیں اور پھر دولت بھی ٹوڑتے ہیں کارخانے کھولتے ہیں بنگلے بناتے ہیں ارے بڑی بڑی کاروں میں گھومتے ہیں اور پولیس والے انہیں سنام کرتے ہیں اے ہے لانت ہے ایسے امیدواروں پر آپ بہنوں آپ مجھے ووٹ دیجئے مجھے کامیاب بنائیے سہلوائی امیدوار نے جتنے وعدے کی ہیں کم باقت نے میں پورے کر کے دکھاؤں گی اور یاد رکھئے میری پیاری بہنوں میرا انتخابی نشان کنگی چوٹی ہے سلطانبا جی سلطانبا جی کو سلطانبا جی کو سلطانبا جی سلطانبا جی کو سلطانبا جی کو سلطانبا جی کو ارے پیارے بچوں الیکشن ہوئے بڑا سخت مقابلہ ہوا شبراتی کیا کوئی اور امیدوار نہیں تھا ارے تھا شبراتی ارے آیا سرکار شدو بھائی آپ جیتے ہیں نہیں سلطانبا جی آپ جیتے ہیں نہیں تو پھر کون پیتا کم بخش شبراتی شبراتی موسیقی شبہ بارٹ تیز ہوگئے شبہ مانکھ میں چولی ہوگئے شبہ 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 بادل زور سے کڑکے شبہ تڑ تڑ اولے برسے شبہ 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 ہم سب دوڑے باگیں شعب پیڑک نیچے آگے شعب شبہ ہم سب دوڑے باگیں شعب 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 موسم بدل رہا تھا پاس سے بس ایک گزری سب نے ستی بجائی ہم سب پیچھے دوڑے بس کو دیکھتے رہ گئے کچھ کے پاؤں پسل گئے کچھ کے جوتے بہ گئے ہم سب دیکھ چکے تھے وہ تھر تھر کاپ رہے تھے شاوہ بھائی شاوہ شاوہ بھائی شاوہ شاوہ بھائی شاوہ شاوہ بھائی شاوہ اوہ پھر تو سردین بھی آندبوچا شاوہ 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 سارا میلا پل میں ہو گیا ریلا شاوہ 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 بھائی شاوہ امیلا پل میں ہو گیا ریلا شاوہ 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 پیدل مارچ کر کے پھر سے گھر کو لوٹے شاوہ شاوہ بھائی شاوہ 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 بے شاوہ اچھا بے اب کچھ پہلیاں انکل جب سے آپ نے علی کو لندن کی سیر کرائی ہے نا آپ پہلیاں بہت پہلیاں بہت پہلیاں ارے اس لڑکے نے سوال پوچھ پوچھ کر میرا دماغ چاٹ لیا تھا اب میں آپ لوگوں سے بدلے لے رہا ہوں بہتر ہے اب آپ بھی چاٹیے بہت شرطی کے سیر کے اندر موجود ہو اچھا بہت لیجیے پہلیاں سنیے یہ پہلیاں ہمارے سننے والوں نے بھیجی ہیں ان سب کے نام بعد میں سنائیں گے سنیے باغ سے نکلے دو ملنگ ہری ٹوپیاں کالے رنگ بہت آسان ہے صدو بھائی اور سلطانہ باجی یہ نہیں سلطانہ باجی اور صدو بھائی لیڈیز فرسٹ مداختہ کیجئے اور سنجیدگی سے غور کر کے بتائیے باغ سے نکلے دو ملنگ ہری ٹوپیاں کالے رنگ پلیس کانسٹیبل جنہیں قدو جنہیں بہنگن ارے بلکل تھی ہای اللہ صدو بھائی آپ کو کیسے پتہ چلا اس میں پتہ چلنے کی کیا بات ہے آبیری بھائی نے قدو کہا تھا بس میں نے بہنگن کہتی ہے اچھا بھائی اچھا پہلی سنیے راجہ کے راج میں نہیں مالی کے باغ میں نہیں چھیلو تو چھلکا نہیں کھاؤ تو گھٹلی نہیں ارے صحاب یہ تو چار پہلیاں ہوئیں ان کے چار جواب ہوئے وہ کیسے دیکھئے راجہ کے راج میں نہیں جمہوریت مالی کے باغ میں نہیں حلوہ چھیلو تو چھلکا نہیں لڈو کھاؤ تو گھٹلی نہیں گلاب جامون چل جھوٹے نہیں بھائی نہیں ٹھیک ٹھیک بتائیے انکل پہلے کچھ آتا پاتا تو بتائیں سر سے نقلی بالوں کے وگ اتارتے ہی گرتے ہیں اولے 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 بلکل صحیح اب اگلی پہلی سنیے جی کام میں اس کو جو بھی لاتا ہے کوئی پیتا ہے کوئی کھاتا ہے واہ 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 کیا اچھا شیر ہے دوبارہ پڑی انکل مقرر اشار ارے صدو بھائی یہ پہلیاں ہیں کوئی مشارہ نہیں سمجھے اوہ ماف کیجئے گا میں بھول گیا تھا ہاں تو کیا تھی وہ پہلی کام میں اس کو جو بھی لاتا ہے کوئی پیتا ہے کوئی کھاتا ہے سمجھ گیا زہر اے اور اگر یہ غلط ہے تو تمباکو یہ تو دونوں سے ہی معلوم ہوتے ہیں تمباکو زیادہ صحیح ہے کیوں زہر کیوں نہیں وہ اس لیے کہ زہر کوئی کام میں نہیں لاتا بلکہ خود اس کا کام تمام ہو جاتا ہے اچھا ایک اور پہلی سنیے اندر سے سونا باہر سے چاندی چیز ہے وہ پیٹی میں باندھی بھائی اتا پتا بتائیے اس سے حلوہ بنتا ہے اندہ ٹھیک جس چیز کا حلوے سے ذرا ہسا بھی تعلق ہو اس کی پہلی صدو بھائی جھٹ بوجھ لیتے ہیں اچھا اب یہ بتائیے وہ کیا چیز ہے جس کو مرد کھاتے ہیں اور عورتیں پہنتی ہیں لانگ ہائے اللہ صدو بھائی آپ کو کیسے پتا لوکی کے حلوے میں ڈالی جاتی ہے اے ہائے اندر کوئی ایسی چیز پوچھئے جس کا حلوے سے دور کا بھی واصلہ نہ ہو اچھا تو سنیے وہ کونسی چیز ہے جو بچپن میں مونس ہوتی ہے اور جوانی میں مذکر ہو جاتی ہے سلطان باج کیا میں مرد ہوں اور کیا آپ مردوں سے لڑتی ہیں کیا لڑتی ہوں الیکشن یہ تو پھر سیاست آگئی بتائیے بھئی بتائیے وہ کونسی چیز ہے جو بچپن میں مونس اور جوانی میں مذکر ہو جاتی ہے دھوتی جس کا بعد میں رومال بن جاتا ہے جہی نہیں جہی نہیں شیشی جس کا بعد میں شیشہ بن جاتا ہے جہی نہیں کلی جس کا بعد میں پھول بن جاتا ہے ارے بلکل ٹھیک سید دو بھائی سید دو بھائی آپ کو کیسے پتہ اپنے باغ کے مالی سے ہم نے دو باتیں سیکھی تھی کون کون سی ایک تو یہ کہ کلی کا بعد میں پھول بن جاتا ہے دوسرے یہ کہ آم توڑتے ہوئے پکڑے جاؤ تو آموں کو پھینکو ایک طرف اور سر پر پیر رکھ کر بھاگو اچھا بھائی ان سننے والوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں یہ پہلیاں بھیجی ہیں ان کے نام یہ ہیں حارون آباد سے محمد افزل اور انگاباد سے عبد المنان عبدالصبحان عبدالعمران نازمین اور زمینہ بیگم لئیہ سے ملک تاریخ محمود سانگھر سے فریدہ رشیدہ روشن اور زہیر اور سالماری بحال سے فرزانہ لادلی کیوں آبیر بھائی کیا باقی لوگ آپ کے لادلے نہیں ہیں بھائی ضرور ہیں لیکن دیکھیں نا اگر میں نے الگ الگ ہر ایک کے نام کے ساتھ لادلی لادلہ لگایا تو پروگرام کا وقت تو اسی ماں ختم ہو جائے گا مثال کے طور پر مثال کے طور پر یوں کہ لو بھائی آج شاہین کلب میں میرے ساتھ ہیں سلطانہ باجی لادلی پروین باجی لادلی صدو بھائی لادلے اور انکل لادلے ارے واہ کتنا اچھا نام ہے کونسا کیا ملوم آج سے ہم آگا کو انکل لادلے کہا کریں دیکھیں جناب سادر مات دیکھیں جناب سادر اچھا بھائی تو مجھے سلطانہ باجی کو پروین باجی کو صدو بھائی کو اور انکل لادلے کو اب اجازت دو خدا حافظ